سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے انہیں کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرنے کے لئے وہے دور پہاڑ کے اوپر جا رہے تھے راستے میں ایک خنزیر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام اللہ تم تو اللہ سے باتیں کیا کرتے ہو میرے بارے میں ایک چیز معلوم کر کے آنا کہ کیا اللہ رب العزت مجھے انسان بنا سکتا ہے کیونکہ پیارے دوستو یہ انسان بنانا اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر تمام مخلوقات میں سب سے بہتر انسان کو بتایا اور انسان کے ساتھ ساتھ سب سے بہتر اور سر بلند جو بتایا وہ مومن کو بتایا جو ایمان والا ہے اور جو کلیمہ پڑھنے والا ہے تو پیارے دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ خنزیر روکتا ہے اور کہتا ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام اللہ اپنے رب سے معلوم کر کے آنا کہ کیا مجھے اللہ رب العزت انسان بنا سکتا ہے پیارے دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام جس طریقے سے روزانہ اللہ سے باتی کیا کرتے تھے اسی طریقے سے گئے اللہ سے بات کر لیے اور بات کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام بھول گئے اور بھول کر وہاں سے روانہ ہونے لگے تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو یاد دلایا کہ موسیٰ تم سے کسی نے کچھ پوچھا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جی ہاں اے میرے پروردگار ایک خنزیر نے مجھے راستے میں روک کر یہ پوچھا کہ کیا آپ اپنے پروردگار سے یہ چیز معلوم کرنا کہ اللہ رب العزت مجھے انسان بنا سکتا ہے یا نہیں کہ پیارے دوستو اللہ رب العزت نے یہ بات کہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ علیہ اللہ آپ ان سے جا کر یہ کہہ دینا کہ میں اسے انسان تو بنا سکتا ہوں پر ایمان کی دولت نہیں دوں گا تو پیارے دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ریٹن آتے ہیں اور وہ خنزیر وہی پر جس راستے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اسی راستے پر انتظار کر رہا ہے کہ موسیٰ علیہ اللہ آئیں گے اور مجھے کوئی جواب ملے گا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر آتے ہیں تو خنزیر جو ہے وہ اپنا سوال پوچھتے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ اللہ کیا آپ نے اپنے پروردگار سے آپ نے رب کائنات سے پوچھا میرے بارے میں کیا اللہ رب العزت نے آپ کو کیا کہا تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے خنزیر تمہیں انسان تو اللہ رب العزت بنا دے گا پر ایمان کی دولت نہیں دے گا تو وہ خنزیر وہاں سے مو پھیڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے موسیٰ علیہ اللہ اگر اللہ رب العزت مجھے انسان بنا دے پر ایمان کی دولت نہ دے تو پھر وہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے اس سے بہتر یہی ہے کہ میں اپنی گنتی اسی حالت میں اسی جانور کی حالت میں خنزیر کی ہی حالت میں اسی نسل میں رہ کر زندگی کو گزار لوں اور وقت کو ضائع کر لوں تاکہ انسان اللہ رب العزت بنائے گا پر ایمان کی دولت نہیں دے گا اور محشر کی میدان میں حساب کتاب دینے میں دشواری ہوگی اس لیے جانور کے اندر جو ہے کوئی حساب و کتاب نہیں ہے میں اسی حال میں خوش ہوں تو پیارے دوستو اس چیز سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ایمان کی دولت ہے بہت بڑی قیمت بہت بڑی قیمتی چیز ہے اللہ رب العزت ہمیں تاز زندگی اپنی صحیح طریقے سے زندگی کو گزارنے کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ رب العزت جو ہمیں راستہ بتائے ہیں جو اپنے نبی پیارے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو شریعت ہم تک پہنچائے ہیں وہ شریعت پر ہم لوگوں کو صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے آج کے لئے اتنا ہی تھا پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے دن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ